بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے تمام مزدز ناظرین کو خوش آمدین کہتا ہوں ایسی سٹیٹس ایسی چینل پر اور میت کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے ویرز آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو انگوپلیٹر کا میڈین کیلکولیٹ کرنا سکھاؤں گا جب ابزوریشنز آڈ ہوں ویرز یاد رکھی گا میڈین کو دو طریقوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے ایک فارمولے کے طریقے سے اور دوسرا بغیر فارمولے سے میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو دونوں طریقوں سے میڈین کو کیلکولیٹ کرنا سکھاؤں گا تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سب سے پہلے فارمولے کی طریقے سے کیسے میڈین کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ویورز اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہتری میتھر شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میڈین میں بہت ہیلپ دے گا توجہ کے ساتھ سنیے گا ویورز ڈیٹا کسی بھی قسم کا ہو ان سٹیپس کو فالو کر لیں میں گورنٹی کے ساتھ کہتا ہوں میڈین کا آنسر ہمیشہ ٹھیک آئے گا سٹیپ نمبر وان سب سے پہلے ڈیٹا کو ارینج کرنا ہے ارینجمنٹ یاد رکھیں ویورز دو طرح کی ہوتی ہے ایک ascending order اور دوسرا descending order تو میڈین کے اندر آپ دونوں طریقے میں ایسے ایک طریقہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ڈیٹا کو ascending order میں لکھا جاتا ہے سٹیپ نمبر ٹو فارمولا لکھیں سٹیپ نمبر ٹھری فارمولے کے اندر values بڑھ کر کے تمام calculations کریں یہ ہے ویورز ایک بہترین طریقہ تو اب میں آپ کو لے کے چاہتا ہوں آج کے question کی statement کی طرف following are the heights of five students measured at the time of registration 88, 99, 94, 75, 84 find median for ungrouped data یہ ہے ویورز آج کے question کی statement ہمیں five students کی height دی گئی ہے وہ بھی centimeter میں اور calculate کرنا ہے median تو اب میں ویورز یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو ascending order میں values کو لکھنا سکھاؤں گا تو ویورز یہاں پر ہمیں جو first student کی height دی گئی ہے وہ 88 second student کی height دی گئی ہے 99 third student کی height دی گئی ہے 94 fourth student کی height دی گئی ہے 75 اور fifth student کی height دی گئی ہے 84 تو اب ویورز میں آپ لوگوں کو اس کو لکھنا سکھاتا ہوں ascending order میں کیسے لکھا جاتا ہے تو ویورز ڈیٹا کے اندر سب سے چھوٹی value کو سب سے پہلے write کرنا ہے تو یہاں پر سب سے چھوٹی value ہمارے پاس ہے 75 اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ویورز اس سے بڑی value ہمارے پاس 84 اس سے بڑی value ہمارے پاس ہے ویورز 88 اور اس سے بڑی ویلیو ہمارے پاس ہے ویوز 94 اور اس سے بڑی ویلیو ہمارے پاس ہے 99 تو دیکھا ویوز اس طرح آپ لوگوں نے ascending order کرنا ہے observations کا تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ویوز solution کی طرف ویوز یہاں پر میں سب سے پہلے arrange values کو write کر لیتا ہوں اور اب میں یہاں پر median کا فارمولہ write کرتا ہوں ungroup data کا median is equal to roundback start n plus 1 over 2 roundback close th obs یعنی کہ observation یاد رکھیں کہ فارمولے میں th بھی لازمی لکھنا ہے اور observation بھی next viewers equal roundback start n کی جگہ یہاں پر ہم put کریں گے 5 کیونکہ observations ہمارے پاس یہاں پر ہیں 5 5 plus 1 over 2 roundback close th observation next viewers equal roundback start 5 plus 1 6 over 2 roundback close th observation next viewers equal 6 کو 2 پہ divide کیا تو ہمارے پر answer آتا ہے 3 اور یہاں پر اب 3 کے ساتھ ہمیشہ rd لکھا جاتا ہے observation اور اب viewers arrange values کے اندر اگر آپ دیکھیں تو third number پہ ہمارے پاس جو قیمت آ رہی ہے وہ ہے 88 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈین کی جو value ہے ہمارے پاس وہ 88 تو یہ ہے viewers فارمولے کی مدد سے میڈین کو find out کرنا امید کرتا ہوں آج کے بعد آپ لوگوں کو کبھی بھی problem نہیں ہوگا میڈین میں جب فارمولہ apply کریں گے تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں viewers بغیر فارمولے کے ہم کیسے quickly میڈین کو find out کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر سب سے پہلے viewers data کو write کر لیتا ہوں جو arranged ہوگا یعنی ascending order میں تو viewers اب میں آپ لوگوں کو median کی definition recall کرواتا ہوں اگر viewers observations order تو center والی value median کہلاتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ہیں viewers five observations تو میں یہاں پر left side سے two values کو cut کروں گا پھر right side سے two values کو cut کروں گا اور جو باقی value بچے گی وہی ہمارا viewers median کہلاتی ہے تو دیکھا viewers کتنا آسانی کے ساتھ median کو calculate کر سکتے ہیں بغیر فارمولے سے اب میں آپ لوگوں کو viewers یہاں پر ایک اہم پوائنٹ بتا دوں جب بھی آپ لوگوں نے median بغیر فارمولے سے calculate کرنا ہے سب سے پہلے data کو arrange کرنا ہے یاد رہے گا viewers امید کرتا ہوں viewers آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو like comment اور share کیجئے گا اور نئے ویڈیو سے request کروں گا جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو subscribe نہیں کیا چینل کو لازمی subscribe کرنے اور bell icon کو بھی ضرور press کرنے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا آپ لوگوں کو notification timely مل سکے thanks for watching ملتے ہیں ایک اور نئی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ